بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروفیسر تنمید صادق اپنے چینل سے مخاطب ہے میں آج کل روداد سفر کے سلسلے میں مختلف ملکوں کی آپ کو سیر خود بھی کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ آپ جب اداس ہوں یا کبھی پارک بیٹھے ہوں تو پچھلی یادوں کو ذہن میں لاکر ریوائیب کریں تو جو مزہ آتا ہے نا وہ کسی اور دوسری چیز میں نہیں ہوتا تو میں یاد کر رہا تھا برلن میں میں پھر رہا تھا ایک دوست کی وہاں نمائش میں وہ حصہ لے رہا تھا اس کا ایکسپورٹ کا کام تھا تو اس نے مجھے کہا آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں میں چلا گیا وہاں پرل کانٹینینٹل کو جو انٹر کانٹینینٹل برلن ہے وہاں ٹھہرے تو رات کو مجھے سردی محسوس ہوئی میں نے اسے کہا یار یہ تو گرمیاں کا موسم تھا یہاں تو گرمیاں بھی ہماری سردیوں سے بلتی جھلتی ہیں تو اس نے کہا کیا کریں میں نے کہا ہو کہیں سویٹر خریدتے ہیں کہتا ہے نہیں نہیں لیٹر وہ صبح نمائش پہ جانا ہے وہاں کہیں دیکھیں گے کچھ سویٹر شاید کوئی اچھے ریٹ پہ مل جائے کسی کوئی نہ کوئی بیچنے والا نمائش پہ بھی ہر چیز بھیگ جاتی ہے کوئی ایسی بات میں نے اس کی بات مان لی صبح ہم نمائش پہ پہنچ گئے بہت بڑا حال تھا نمائش لگی تھی اور عموماً زیادہ ایشیانز تھے وہاں جو نمائش کے لیے بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی بھارتی بنگلہ دیشی انڈونیشیا کے ملیشیا کے پھر سری لنکا کے اور بہت ملکوں کے تھے لوگ سارے اچھا پاکستانی ہم سٹال دیکھتے رہے کہ یہ سویٹر مل جائے لیکن اتفاق سے پاکستانی ساریوں نے سارے پاکستانی جو تھے انہوں نے یا تو تولیے لگایا تھے یا گورنمنٹ سی بنی بہت سی مختلف چیزیں تھیں لیکن سویٹر نہیں تھے ہم سویٹر ڈونڈے نکلے تو ایک سٹال نظر آیا جس پہ بڑے شامدار سویٹر تھے یہ بھارتی ہندو کا تھا ہم نے اس سے منت کی کہ یا سردی سے برا سویٹر رکھ دے دو کہتا ہے نہیں نہیں یہ میرے سیمپل ہیں اور یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا دو تین دفعہ سے بات ہوئی لیکن وہ نہیں اچھا وہ ہماری بحث سن کے دو تین بندے آگیا ہے ان میں ایک سردار جی تھے اور ایک پکلا دوبلا منہ نیسہ بڑا بڑا باریک اس نے ایسے میرے بازوں میں ہاتھ ڈالا اور مجھے کھیج کے آیا کہتا چھوڑیں چھوڑیں جی چھوڑیں میں نے کہا پتہ نہیں کیوں آجے آجے میرے ساتھ آئے نا آجے میں چلتا ہوا اس کے ساتھ ذرا آگے گیا تو وہ اس کا سٹال تھا اپنا بہت سویٹر پڑے تھے کہتا بھائی یہ آپ کے ماں کے یہ ہے اور میں جو آپ کو پسند دو لے دوں میں نے ایک پسند کیا لے لیا اس سے پیسے پوچھے اس نے کہا نہیں آپ میرے مسلمان بھائی ہو میں یہ نہیں لوں گا پھر اس نے اپنا کارڈ نکالا اس نے کہا یہ میں مالدیو کا رہنے والا ہوں تو کبھی وہاں کا چکر لگے ٹوریزم کا چکر میں ہوں اچھی سائٹ آپ نے دیکھنی ہو سمندر کی بیچ دیکھنی ہو تو مالدیو آئیں دنیا کا خوبصورت تری گوش ہے مالدیو آپ کو شاید بتا دوں کہ ایشیا کا سب سے چھوٹا کنٹری ہے اس کا رقبہ مالدیو والے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ نو ہزار کلومیٹر ہے لیکن نو ہزار کلومیٹر میں وہ سمندر بھی شمار کرتے ہیں صرف کشکی کی بات کریں تو وہ صرف دو سا اٹھانویں کلومیٹر سکوئر کلومیٹر ہیں بڑا چھوٹا سہری ہے جیسے ہمارا مال ڈاؤن یا کوئی ایسا علاقہ ہو تو وہاں پہ ساڑھے پانچ لاکھ کی عبادی ہے مالدیو کی ریپبلک ہے اس سے بہلے بادشاہت تھی تو یہ خالصتاً مسلمانوں کا علاقہ ہے پرحال میں نے اس سے بادہ کر لیا اس سویٹر اس سے لیا پہنا اور میں بڑے سال پہن تھا رہا میری بیگم نے بڑی دفعہ کہا کہ بہتر سویٹر بھی ہیں لیکن اس سویٹر میں جو خلوص کی میک تھی نا وہ مجھے مجبور کرتی رہی کہ میں پہنوں وہ پتہ نہیں بات میں کہیں چلا گیا ایدھر ادھر لیکن میں نے بڑے سال اسے پہنا اور میں اس کا مشکور تھا اس کا کارڈ بھی گھوم ہو گیا دیکھوں کیسا ہے لیکن بس کہتے ہیں نا مجبور مشروف مشکت ہیں اسرت چبری بھائیں تو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ آپ کہیں بیزی ہوتی ہیں اچھا میں باپس آیا تو وہ سردار جی مل گئے کہتے ہیں نبڑ گیا جی میں کہتے ہیں نبڑ گیا مل گیا شویٹر جو لو بڑا اچھا ہے میں تا نوزے دن دا پر میرے کول شویٹر رہ گئی نیر میں کہتے ہیں تولیے چاہی دے جل لو پلان چیز چاہیے میں کہیں نہیں بہت چکری ہے کتھ ہوں دے ہو میں کہا پاکستان کہتا ہوتے نظر آ رہے ہیں پنجابی بھی ہو یہ بھی میں نے پتہ ہے شہر گڑا جی میں نے کہا جی میں لاہور کا رہنے والا ہوں اچھا 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 بھلے 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 وہ مجھے گلے ملا پیچھے اٹھا کہندہ ہے لاہور کڑھی جگہ دینا ہے نہ لے ہوں میں کہا مزانگ کا ابدم جیسے اس کی آنکھیں نا چمک اٹھتی ہیں وہ میرے ساتھ آگے بڑھ کے گلے ملا تو مجھے کہتا ہے میں بھی مزانگ دا ہوں میں کہا مزانگ دا ہاں جی مزانگ دا ہوں میں کہا مزانگ کیڑی جگہ تھے کہہ دا یہ تھے کوئی پتہ نہیں باپو داستے نے کہ مزانگ ہی ساڑی کوٹھی ہوں دیسی ایک مزانگ روڈ اب اس نے ایک مزانگ روڈ کہا ہونا تو میں نے اس کی طرف بہر سے دیکھا ایک مزانگ روڈ مزانگ پورے میں سب سے بڑی کوٹھی تھی آپ کبھی مزانگ کے واقع ہونا تو جہاں ہولی فیملی حضرت آلہ ایک وہ کونا تھا اگلا با شاہ جمال جو جو مزار کے سامنے کونہ ہے وہ جو ایجی آپس کے سامنے بھی آ جاتا ہے اور تیسرا جین مندر تو بیچ میں یہ تین کونی کوٹھی تھی بڑی یادیں اس سے بابستہ ہیں اس کا جو کونہ پھولی فیملی کے سامنے ہے وہاں سرونٹ کو آٹر ہوتے تھے ان میں بہت سے مہادر رہتے تھے ایک ایک ریوڑیاں بناتا تھے تو جب سردیوں میں ہم نے ڈرائی فروٹ رکھنا تو مان جی نے مجھے میری دادی جو تھی انہوں نے کہنا جا دو روپیہ دیاں ریوڑیاں وہ اتنی ساری ریوڑیاں اچھا ان میں ایک اور بھی تھا مروت بہت تھی وہ اگر دو روپیہ میں کسی کو کلو دیتے تھے نا تو ہمیں محلے دار آ گیا نا تو ہمیں وہ آدھا کلو ویسے اوپر ڈال دیتے تھے کہ جاؤ اتر کھاؤ یہ ان کا اپنا ایک وطیرہ تھا ان لوگوں کا تو اتنی ساری ڈیوڑیاں لینی تو اس کو ٹیج میں وہ باد بنوابدہ شہری لکھا ان کو الوٹ ہو گئی اب اس میں سڑکے میں بن گئی ہیں کئی کم از کم سو سے زیادہ مکان اس میں بنے ہوئے ہیں سنگڑوں وکیلوں کے چیبر ہیں اور بڑا اس وقت مسروح علاقہ ہے تو اس نے مجھے کہا تو وہ اب مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا تو وہ مجھے مل رہا اور بڑا ملا کہتا ہے جی میں آتے تو اسی تھی اپنے کردے بندے نکلے میں کہتا ہے جب اس نے مجھے چھوڑا نا تو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں ڈوڑ بائی ہوئی تھی ان میں آنسوں بہہ رہی تھی ہجرت بڑی اعلیٰ چیز ہے لیکن یہ جو ہجرت کا غام ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ نسلوں تک رہتا ہے میں نے اس دن اس کی باتوں سے اندازہ لگایا تو میں خود بھی وڑا اداس ہو گیا میں اللہ کے مہادر نہیں میں تو لہور کی پیداوار ہوں لہور سے دو تین صدیوں سے میرے آبا اس ہی جگہ رہتے ہیں باہر بھی کوئی رشتہ دار نہیں لیکن بہرحال مجھے اس کا درد آج بھی یاد ہے اور میں سوچتا ہوں کہ مہادر ہونا واقعی بڑا تکلیت ہے ہمارے آج کے لیے اتنا ہی چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی